کنوزیشن ہوئی کسی کے ساتھ تو کسی نے کسی کو بتایا کہ آپ کے بارے میں فلان یہ بات کی اور یہ اس کا ثبوت ہے اور اس نے کہا کہ یہ آپ دونوں کی بڑی دوستی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کی دوستی ہے یہ شخص یہ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا اور یہ میرے پاس ثبوت ہے یہ دیکھ لیں سامنے والے نے کہا اگر جھوٹ ہے تو یہ کام تو بڑا غلط تھا اگر آپ جھوٹ بول رہے تو آپ الزام لگا رہے ہیں اور دو مسلمانوں کو الگ کر رہے ہیں جھوٹ کی بنیاد پہ اور اگر سچ ہے تو بھی غلط ہے کہ آپ دو مسلمانوں کی بیچ میں تفرقہ کر رہے ہیں سچ بتا کے کہتے ہیں بلکہ شریعت نے بتایا کہ جھوٹ بول کے دو مسلمانوں میں صلاح کرا لیں آپ تو شیطانی کام کر رہے ہیں آپ سچ بول کے دو لوگوں میں کیا کرا رہے ہیں لڑائی کروا رہے ہیں تو جو ان کے زبانوں نے کمایا ہوگا جو ہارویسٹ کیا ہوگا اس کی وجہ سے ان کی جو چہریں ہیں وہ جہنم کے اندر گسیڑا جائیں گے مو کے بل عاشم اللہ کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں گسیڑا جائے گا اللہ حسائد والسینہ تیم جس بکوز کہ ان کی زبانوں نے جو کلام کیا تھا لوگوں کی زبانوں نے جو تحمتیں لگائیں تھیں جو الزامات لگائے تھے جو غیبتیں کی تھیں جو چگلیاں لگائیں تھیں جو جھوٹ بولا تھا جو شکایتیں لگائیں تھیں جو دو لوگوں کے بھائیوں کے بیچ میں لڑائیاں کرائیں تھیں یہ انسانوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں گسیڑا جائے گا جس بکوز آف دیئر ٹنگز فَأَخَدَ بِلِسَانِيَا سَنَا زبان کو پکڑا اپنی زبان پکڑی آپ سے انہوں نے اور کہا یہ زبان زبان صحیحاں استعمال کر لینا نمازیں گزر گئیں روزیں گزر گئیں رات کی تحجتیں گزر گئیں جہاد کی بات ہو گئیں ساری باتیں ہو گئیں اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر شورٹ کٹ چاہتے ہو نا کہ جہنم سے دوری ہو جائے جہنم سے بچ جاؤ زبان پکڑی اور کا اس زبان کے بارے میں خیال رکھنا